کولیس سے آتے ہوئے میں نے ایک بکھاری کو دیکھا جو دیل دھوپ میں بیٹھا تھا جس کے نہ تو ہاتھ تھے اور نہ ہی پیر جس پر کئی مدومکیاں بیٹھی تھی اور وہ انہیں اڑا بھی نہیں سکتا تھا تھوڑی دیر بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ نہ تو بول سکتا تھا اور نہ ہی سن سکتا تھا وہ بھیک مانگنے بیٹھا تھا لیکن آواز دے کر مانگ بھی نہیں سکتا تھا میں اس کی طرف دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اس بکھاری کی جگہ اگر میں ہوتا ایسا ہو سکتا تھا تو میں اس کی جگہ کیوں نہیں ہوں میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے میں اس حالت میں نہیں ہوں آخر میں اس جگہ پر کیوں نہیں اللہ نے مجھے ایسا کیوں نہیں بنایا وہ چاہتے تو مجھے دنیا کا سب سے لاچار آدمی بنا دیتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اگر میں جیون بھر بھی سلتے میں پڑا رہوں تو بھی میں اس کا شکر آدھا نہیں کر سکتا مجھے ہاتھ پیر آنکھ کان سب کچھ اللہ نے دیا ہے اگر وہ چاہتا تو مجھے اس دنیا میں ہر چیز سے نواز لاچار کر دیتا لیکن اللہ مجھ پر ہمیشہ مہربانیاں کرتا رہتا ہے اتنی مہربانی کے بعد بھی میں شکر گزار کیوں نہ ہوں جن آنکھوں سے میں دیکھ سکتا ہوں جس صبح سے بول سکتا ہوں جن ہاتھوں کو میں دعا کے لیے اٹھا سکتا ہوں کیوں نہ ہم اللہ کے لیے اللہ کے دی ہوئے ہر نعمت کے لیے شکر آدھا کریں اور شکر آدھا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم آج سے ہی اللہ کی عبادت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کریں اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ پوشٹ پسند آئی ہو تو برائے مہربانی پوشٹ کو شیئر ضرور کریں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی